موسیقی اتوار 28 اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں اقوام متحدہ کے ادارے کو عملی اقدامات کر کے پاکستان کو بلوچ نسل کشی سے روکنا چاہیے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی حمایت مایت سکن ہے چیرمن خلیل بلوچ زامران میں فورسس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں لشکر بلوچستان بلوچستان میں لوگوں کو لا پتہ کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے ماما قدیر گوادر پورٹ کو بلوچستان حکومت کے حوالے کیا جائے ڈاکٹر مالک امریکہ کا پاکستان سمیت دس ممالک کے شہریوں پر ویزہ پابندی پاکستان خواتین جنسی گلامی کے لیے چین اسمگل ہو رہی ہیں یومن رائٹس واچ سری لنکن پولیس کا گھر جاگر عملوں کے مرکزی ملزم کے والد اور دھو بھائیوں کی ہلاکت کا دعویٰ آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ اور بلوچ کومپرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اللہ بخش اس کی بیوی نور ملک دو بیٹیاں سمینہ حسینہ اور دس سالہ بیٹا زمیر تاحال پاکستانی آئی ایس آئی کے تشدد خانوم میں ہیں جو مشکے اسپیت کو سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو اغوا کیا گیا تھا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو عملی اقدامات کرنا چاہیے اور پاکستان کو بلوچ نزل خوشی سے روکنا چاہیے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی چیئرمنٹ خلیل بلوچ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کے دورہ چین پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کی حمایت سے بلوچ قوم کو سخت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اس منصوبے کا اہم ترین حصہ سی پیک ہے جو بلوچ نسل خوشی استحصال اور تباہی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور بلوچستان میں اس منصوبے نے جو تباہی لائی ہے وہ نہایت گمبیر اور خوفناک ہے سی پیک منصوبے کی تکمیل کے لیے اس کی روٹ پر پاکستانی فوج کی زمینی اور فضائی بمباری سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور ہزاروں خاندان حجرت پر مجبور ہو کر مختلف علاقوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں چیئرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ چین جدید سامراجی قوت ہے اور اس کے عزائم نہ صرف بلوچستان بلکہ خطہ اور دنیا بھر کے لیے خطرناک روخ اختیار کر رہے ہیں چین اپنے سامراجی معاشی عسکری اور بالخصوص تزویراتی منصوبوں کے ذریعے کمزور ملکوں اور محکوم قوموں کے زمین اور وسائل پر جدید نوابہ دیاتی اور کالونیل طرد پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کا اہم حصہ سی پیک ہے جو کسی بھی پیمانے پر تجارتی منصوبہ نہیں بلکہ اس سامراجی منصوبے کے خلاف بلوچستان کے تزویراتی اہمیت کے حامل سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلوچ ساحل پر بڑے پیمانے پر چینی آبادکاری کے منصوبے سے چینی عزائم واضح ہو رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے دیگر سازشوں کے علاوہ وہاں سے مقامی آبادی کو بتدریج بے دخل کیا جا رہا ہے لشکر بلوچستان کی ترجمان لونخان بلوچ نے کہا ہے کہ جمعے کی شام پانچ بجے ان کے سرمچاروں نے زامران کے علاقے مروع میں ایف سی قیم پر حملہ کیا حملے میں قابض ایف سی کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے شال میں پریز کلب کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازریابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو 3571 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کے لوہ حکین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے رہنماؤں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لوہ حکین جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں پرعظم ہے کہ اپنے پیاروں کی بازریابی تک احتجاج جاری رکھیں گے لوہ حکین نے ہر طرح کے موسمی حالات سمیت دیگر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنا قانونی اور انسانی حق ہر حال میں لے کر رہیں گے اس کے علاوہ آج شال پریس قلب کے سامنے لاپتہ افراد کے لوہ حکین نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور لاپتہ افراد کا نام لے کر انہیں بازیاب کرنے کی اپیل کی اور نعرے بازی بھی کی موسیقی موسیقی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل مذاکرات ہے جب تک حکمران مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک لاپتہ افراد کی بازیابی سمیت دیگر مسائل حل نہیں ہوں گے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے مزید کہا کہ اٹھارویں ترمیم موجودہ حکومت کو حضم نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے خاتمے سے ترقی احساس محرومی کی ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں دوسری جان وفا کی حکومت این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنا چاہتا ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور نہ ملک میں دوبارہ ون یونٹ قائم کرنے کی اجازت دیں گے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا کہ جب تک گوادر کو بلوچستان حکومت کے ماتحت نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے سمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے چاغی میں سیندک پراجیکٹ کے ملازمین نے اپنے متعربات کے حکم احتجاج شروع کر دیا ہے اور مختلف سیکشنز بند کر کے ایڈمن بلا کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں موت کے کھوئے میں جاتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائندک پہ اور ابھی ہمارا ایک بندہ دو بندے شہید ہوئے ہیں ایک بندہ ایک سو سات ڈالر تنخواہ لیتا ہے اور دوسرا سینئر بندہ اچھا تین سو ڈالر لیتا ہے اسپیجال ڈاکٹر بھی نہیں ہے نرس بھی نہیں ہے کچھ بھی یہاں پہ نہیں دے رہے ہمیں ملازمین کے مطابق پروجیکٹ انتظامیہ کا رویہ ملازمین کے ساتھ انتہائی حتک آمیز رہا ہے اور دو سال سے ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور ہمیں یونین سازی کا حق تک نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ تنخواہوں میں کمی کے ساتھ صحت اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور ملازمین کو بونس میڈیکل الاؤنس اور چھٹیاں تک نہیں دی جاتی خوزدار کے علاقے شانورانی میں ظاہرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے باعث ایک شخص جان بحق جبکہ بیس زخمی ہو گئے ہیں ظاہرین پنجاب سے بلوچستان میں درگائے حضرت بلاول المعروف شاہ نورانی کی مزار پر حاضری دینے کے لیے آ رہے تھے راجنپور کے تحصیل روجان کچھا کے علاقے میں دو مقامی قبال کے مابین مسلح تصادم میں چھے افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دونوں قبیلوں کے درمیان موٹر سائیکل کے تنازع پر پہلے تلخ کلامی ہوئی جو پہلے ہاتھا پائی اور پھر فائرنگ میں تبدیلی ہو گئی خائبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے ہیڈکوارٹر وانہ میں چودہ سو خاصدار فورس کے اہلکارون نے تنخواہیں نہ ملنے پر تمام چیک پوسٹیں خالی کر دی ہیں اور بغیر تنخواہ کے مزید ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے اس موقع پر مختلف خاصدار اہلکارون نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور سکولوں کی فیس نہ ہونے پر بچوں کو سکولوں سے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں سندھ کی سہرائی علاقے تھر میں غزائیت کی کمی اور دیگر امراض کے سبب سیول اسپتال مٹھی میں پانچ بچے انتقال کر گئے ہیں موقع میں سید سندھ کے مطابق روان ماہ میں اب تک ستر بچے انتقال کر چکے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں انتہائی تشویشناک تعداد ہے جبکہ روان سال میں انتقال کرنے والی بچوں کی تعداد دو سو ستر تک جا پہنچی ہے انسانی حقوق کے لیے سرگرم بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واج نے پاکستان اور چین پر زور دیا ہے کہ وہ مبجینا طور پر شادی کے لیے پاکستانی خواتین کو چین اسمگل کرنے کی واقعات کو فلفا اور روکیں جہاں بعض خواتین کو جنسی غلاموں کی طرح رکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے امریکہ نے پاکستان سمیت کئی ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندیاں آئیت کر دی ہیں یہ فیصلے ڈیپورٹ اور ویزے کی مدد ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں قیام کرنے والی شہریوں کو واپس لینے سے انکار کرنے والے دس ممالک کے لیے کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان سمیت دس ایسے ممالک جنہوں نے ڈیپورٹ شہریوں اور ویزے کی میاد ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں اپنے رہنے والے شہریوں کو واپس لینے سے انکار کیا تھا کہ شہروں کے لیے ویزا پابندی آئید کر دی ہیں ان ممالک میں پاکستان کے علاوہ گھانا، گیانا، گیمبیا، کمبوڈیا، ایریٹیریا، گنی، سیوالیون، برما اور لاوس شامل ہیں افغانستان کے مغربی صوبہ غور کی ایک پولیس چوکی پر طالبان عسکریت پسندوں کے حملے میں آٹھ پولیس اہلکار حلاق ہو گئے ہیں غور کے ڈپٹی گورنر حبیب اللہ رد منیش نے اخباری نمائندوں کو کہا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے غور کے علاقے بند بایان کی پولیس چوکی پر حملے کیا حملے کے بعد جھڑپ چھڑ گئے جس میں طالبان کے بھی بہت سے عراقین حلاق ہو گئے ہیں ایران کی دارالحکومت تہران میں آزادی نامی ایک اسٹیڈیم میں دو مقام فٹبال ٹیموں کے حامیوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں کم سے کم ایک شخص حلاق اور تین سو کے قریب زخمی ہو گئے ہیں سری لنکن پولیس نے دو روز قبل چھاپوں کے دوران مذاہمت کرنے پر جوابی کاروائی میں گرجا گھر حملوں کے مرکزی ملزم کے والد اور دو بھائیوں کی حلاقت کا دعویٰ کیا ہے بین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق سری لنکن پولیس نے گرجا گھروں پر حملے کے مرکزی ملزم زہران حاشم کے گھر پر جمعہ کو چھاپا مارا تھا جہاں گھر سے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کی گئی جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ میں زہران حاشم کے والد محمد حاشم دو بھائی زین حاشم اور رزوان حاشم مارے گئے ہیں امریکی ریاست کیلی فورنیا میں یہودیوں کی ایک عبادتگاہ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون حلاق ہو گئی ہے جبکہ راہب سمیت تین افرہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ایک انیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے واقعہ اس وقت پیش آیا جب سائنہ گاغ میں تقریب جاری تھی اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسلحے کی تجارت کے بین الاقوام معایدے آرمز ٹریڈ ٹریٹی سے دستبردار ہو رہے ہیں واضح رہے اس معایدے پر سن دو ہزار تیرہ میں سابق امریکی صدر بارک اوباما کے زمانے میں امریکہ نے دستخط کیے تھے اور اس معایدے کا مقصد مختلف ممالک کے درمیان اسلحے کی تجارت کو بین الاقوامی سطح پر منظم کیا جانا تھا دوسری طرف امریکہ کے نیشنل رائفل ایسوسییشن نے کہا ہے کہ یہ معایدہ اسلحے رکھنے کے حق کی نفی کرتا ہے جو کہ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کے خلاف ورزی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ